جیسا کہ رات کی تاریخی میں یہ نوٹفکیشن ہویا گیا ہے یہ ہمارے ساتھ سرسر زیادتی ہے اس کی امپورزور مضمت کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یکم کی تاریخ میں پٹرول کا زیادہ ریٹ ہونا یا کم ہونا ہوتا ہے یہ رات کی تاریخی میں پہلی بار ہوا ہے کہ چور حکومت نے ایک رات و رات نوٹفکیشن کر دیا اور ہمیں عید کا ایک توفہ دیا گیا ہے امپورٹڈ حکومت نے چھوٹی عید پر عوام کو پٹرول مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر بڑا توفہ دے دی ہے جس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا مہنگائی پہلے ہی اسمان کو چھو رہی ہے چینی آٹا دالیں بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں لوگ ایک وقت کی روٹی کھانے کو ترس رہے ہیں برائے میر بانی حکومت سے اگر حکومت نہیں چاہ رہی اور عوام کو ریلیف نہیں دیا جارہا تو حکومت کی دان چھوڑ کر جنرل الیکشن کروائے جائیں تاکہ نئی آنے والی حکومت عوام کو کوئی ریلیف دے سکے رات کو تو کچھ کی مرض تھی اب میں تیل دلوانے کے لئے آیا ہوں دس روپے اور بڑھ گئے ہیں ہم کیا کریں ہم کہاں جائیں ہم تو گندم نہیں کٹوا سکتے ہیں ہر چیز کا ریڈ بڑھ گیا ہے تیل کا ریڈ بڑھ گیا اور کرائے بڑھ گئے ہیں اور میں بزار سے چیزیں خریدے نہیں آیا ہوں یہ دیکھ لو میں بائے کے اوپر رکھیوں ہیں دو ہزار کے آئیں یہ سبزی سبزی دو تین ہزار کے ملے ہم کیا کہاں جائیں کہ بہت پریشان ہے اس مہنگائی کے وجہ سے پٹول کا ریڈ جو حکومت عوام کے وقت نے دس روپے بڑھ گیا ہے ہم اسے کہتے ہیں خدا رہا کہ آپ عوام کو ریلیف تو نہیں دیکھتے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسے ہو پر آپ باہر ویزٹ کر رہے ہیں تو عوام کے اوپر آپ پٹول بم گرارے ہیں جب آپ عوام کو ریلیف نہیں سکتے تو آپ گھر چلے جائیں چلے جائیں عوام کو آپ